ان حادیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پیشکیس میں دو سوالات اُبھرتے ایک تو یہ ہے لِللَّهِ عُتَقَى مِن النَّار یعنی کہ ترمیدی شریف حدیث نمبر 682 میں جو بتایا گیا کہ دروازے جنت کے کھول دی جاتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ کوئی غیر کوئی کلمہ اگر کسی نے نہیں پڑا یا ایک مسلمان جس نے شرک کر لیا یا ایک مسلمان جس نے حرام کام کیا اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو ڈیریک جنت میں چلا جائے گا یا ایسی طریقے سے دوسرا اس کے اندر جو سوال اٹھتا ہے کہ شیعاتین قید کر لیے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں یہ دو سوالات اٹھتے ہیں تو پہلے کا جواب یہ ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں کہا گیا یہ نہیں کہہ کہ تم داخل ہو جا سکتے ہو نہیں کہ اس میں اندر تو کئی ورڈ نہیں ہے تو اگر کہیں پر انٹری نہیں تھی اب اس کے بعد کہا گیا کہ اب تمہارے لئے انٹری ہے کہ تم یہاں پر آ سکتے ہو مان لیجئے کسی ملک نے کہہ دیا کہ دوسرے ملک کے لوگ ہمارے پاس انٹری نہیں مار سکتے لیکن بعد میں کہہ دیا گیا کہ انہیں اب انٹری ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لئے ٹگٹ تو لینا پڑے گا کہیں پر اگر آپ جاتے ہیں تو ٹگٹ تو لینا پڑے گا انٹری ہونے کے بعد تو بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی ان کھلے ہوئے جنت کے دروازوں کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں بندے رکھے ہیں تو ایک آدمی اگر بلکل ایمان والا نہیں ہے تو پہلے اس کو اپنا پاسپورٹ بنا لینا چاہیے کیونکہ ایمان نہیں ہے لیکن وہ روضہ رکھ کر جنت میں جانا چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں کہہ کر تو اس کا مطلب اکلا کہ پاسپورٹ نہیں ہے ٹگٹ لے کر پہنچنا چاہتا ہے دوسرے ملک کو تو پہلے اس کو پاسپورٹ بنا لینا چاہیے پھر پاسپورٹ کافی نہیں ہے ساتھ میں اس کو ٹگٹ بھی ہونا چاہیے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو عمل صالح بھی کر لینا چاہیے اور اگر اس کو ایمان اس کا عمل صالح سورہ اصر سورہ نمبر ونوٹ تری کے آیت نمبر ایک دو اور تین میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے والاسر قسم ہے زمانے کے ٹگٹ کا ذکر بتا جا رہا ہے کہ اس کا ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے کہ اس کے ادھر چار چیزیں ہونی چاہیے ان الانسان اللفی قسر پورے کے پورے انسان خسارے میں جہنم سے اگر بچنا چاہ رہے ہیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے اگر بچنا چاہ رہے ہیں تو چار کام کرنا پڑے گا آپ کو ایک ہے ایمان عمل صالح اصلاح اور دعوت کا کام اور صبر یہ چار چیزیں جتنا کریں گے اتنا زیادہ آپ خسارے فرص تے باہر یک کام جتنے کم رہیں گے آپ کی لائف میں اتنا آپ خساریں میں پڑے ہوئے اتنا آپ نقصان میں پڑے ہوئے اور شیعاتین بان دی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ شیعاتین بان دی آتے جن بان دی آتے اللہ تعالی نے کہا کہ انسان کے گناہ کو اللہ بان دی دیتے ہیں ہم کوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں ہوتے تو پھر سوال کرنا کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں ہم سے تو صرف شیطان ہی اصل ریزن نہیں ہے گناہ کرنے کا انسان کا نفس بھی تو لگا ہوا ہے آپ امام صاحب کو خدبے میں پڑھتے ہو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے دوسروں سے پناہ شیطان سے پناہ برے ساتھیوں سے پناہ برے لوگوں سے پناہ تو بعد میں مانگی آپ ہر انسان کے اندر جو نفس لگا ہوا ہے پھر اس سے پناہ مانگنے کی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا اے اللہ ہم اپنے نفسوں کے شرارت سے پناہ مانگتے اور تیری پناہ میں آتے اس سے پناہ مانگتے اس سے بچ کر ہم تیری پناہ میں آتے وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا اور ہمارے برے عمال کے کرتتوں اور اس کے نقصانات سے اے اللہ ہم کو بچانی دے یعنی پہلے آدمی جو برائی کرتا صرف شیطان کی بنیاد پہ نہیں کرتا اس کا جو نفس لگا ہوا ہے اور اسی طریقے سے سال بھر شیطان نے جو ٹریننگ دی ہے اول ہیبٹ ڈائی ہارٹ کہتے ہیں اول ہیبٹ ڈائی ہارٹ یعنی پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں تو گیارہ مہینے جو شیطان نے ٹریننگ دی ہے تو آدمی عادت سے مجبور ہو کر بھی کئی کام کرتا ہے پھر اس کے دوست اور اس کا خراب ماحول بھی اس کو برا کر دیتا ہے تو شیطان کو باندی جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے سارے ریزن آدمی کے گناہ کو باندی آتا ہے آدمی گناہ اس کے باوجود بھی اگر کرتا ہے تو نفس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے برے ساتھیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی بری عادتوں کی وجہ سے عادتوں سے مجبور ہو کر بھی ہو سکتا ہے اور اسی ساتھ شیطان قید کیا جاتا ہے کہا گیا لیکن شیطان کو وسوسہ دالنے کی جو طاقت ہے وہ ختم کرتے اللہ تعالی نے نہیں کہا نا اللہ تعالی کیا کہہ رہے قول عوضہ بربی الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناط اللہ تعالی نے ہم کو دعا رمضان میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں من شر الوسواس الخناط اے اللہ تو ہم کو وسوسے ڈالنے والے چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان مردوس سے اے اللہ اس کے کرتوتوں سے ہمیں بچا وسوسے ڈالنے کی طاقت آدمہ سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان مبارک کے اندر جو اتنی دیادہ رحمتیں ہوتی اس کے وجہ تھے اس کے وسوسے کی طاقت اللہ تعالی چاہے تو کمدور کر دے سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ پہلے راضی رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُنِیبِ اللہ اس کو ہدایت دیتے جس کے اندر تڑپ ہو فَلَمَّا زَاغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَمْ سورے صف سرمبر 61 کے آیت تمر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پانچ اور چھے میں جب بندہ تیڑا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بھٹکاتے ہیں وَمَا يُذِلُّ بِي إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو ہے فاسخ ایک اچھا آدمی اچھے راستے پر تڑپ رکھے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاما کہ اس کو غلط راستے پر تھوڑی دالیں گے نہیں فَلَمَّا زَاغُ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَمْ تو شیطان کے تعلق سے ہمارا دماغ میں یہ بات غلط بیٹھ گئی کہ شیطان کو باندھنے ہیں مطلب ہے سمجھے کہ ہم نے برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ باندھنے ہیں نہیں آپ کو ابھی بھی محنت کرنی یہ الگ بات ہے کہ رمضان ربارک میں بڑے بڑے شیطان باندھی جاتے ہیں بڑے بڑے جن مردت الجنی بڑے بڑے باندھی جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے ماحول نیکیوں کے کرنے کے لئے ماحول بن جاتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ممالی جہاں پر مسلم پائے جاتے ہیں بڑی تعداد میں آپ دیکھتے ہیں وہاں کرائم ریٹ بلکل گر جاتا ہے